ملک پھر میں شہدہ کی آدھکاروں پر شم میں روشن کر کے وطن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری نامائی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں سے کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی جازت نہیں دی جائے گی افواج پاکستان کی ثانیہ نامائی پر مجرمانہ کاروائیوں کی مضمت آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیاسی طور پر برین واشن سرپسندوں نے بغاوت کی جان بوچھ کر ریاستداروں کے خلاف تشدد کا سہالہ لیا مسلح فاج نے منصوبہ سازوں کی گھناؤلی سازش کو ناکام بنا دیا نو مئی پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا صدر مملکت آصیف علی زرداری کہتے ہیں مشتل حجوم نے سرکاری املاک فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا نو مئی کے واقعات سے ملک کا تاثر بری طرح مجروح ہوا اور تشدد واقعات سے صرف پاکستان کے دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے بلکہ یہ حملے ریاستی ریٹ، قانون کی حکمرانی اور ادارے کمزور کرنے کی کوشش تھے آئین پاکستان میں اجتماع اور اظہارے رائے کے پنیادی حقوق دیے گئے ہیں دلت استعمال کر کے تشدد پر اقصانیں کہ کسی بھی کوشش کو ہرکس پرداش نہیں کریں گے نو مئی کو پاکستان تقسیم کرنے کی سازش اور ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی سارے ہیں کی ذمہ داروں کو اب تک سزا کیوں نہیں دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے سوال اٹھا دیا افاق کابینا سے خطام میں وزیراعظم نے کہا کہ پیڈی ایم حکومت 190 ملین پاؤنڈ کی معاملہ کا نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ ہم نے نہ کیے جاتے شاید یہ ہم نے نہ ہوتے اگر چیف الیکشن کمیشن کا آفیس فورن فنڈنگ کا نوٹس نہ لیتا یہ ہم نے شاید نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا نو مئی واقعات کی تلخراش مناظر سب نے دیکھے کوئی ملک اپنے ہیروز اور شہدہ کے خلاف بدترین زبان برداشت نہیں کر سکتا نو مئی محض تاریخ کا ایک سیاحترین دن نہیں ریاست پر سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کردینے والی دو سوچوں کو الگ الگ کردینے والا دن ہے قوم اور تاریخ ثانیہ نو مئی کے کردانوں کو کبھی معاف نہیں کرے کی وعدہ ہے عرض پاک عظیم شہدہ ان کے ورسہ اور قوم سے نو مئی پھر کبھی نہیں ہوگا تاریخ انصاف کا نو مئی میں براہ راست ملوے سونے کا انکشاف ثانیہ نو مئی پر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس وفاقی وزیر قانون عظم نصیر تارر نے نگران دور حکومت میں نو مئی کی تحقیقات پر قائم کمیٹری کی ریپورٹ پیش کی ریپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کا فیصلہ کابینہ آرکین کا متفقہ طور پر نو مئی میں ملوے سناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ پاکستان نو مئی کے واقعات پر مٹی پاو کا متحمل نہیں ہو سکتا شیرمنٹ ٹیپس پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام بولے نو مئی کا دن ملکی تاریخ کا ایک اور سیاحتک ہے سب کو پتا ہے نو مئی کے واقعات کس کے اقسانے اور کس کی امہ پر کیے گئے ملک کے خوفیہ دستاویزات کو لیگ کرنا فوج تنصبات پر حملے کرنا سیاست نہیں بلکہ ملک دشمنی ہے بلاول بھٹو کا نو مئی واقعات کے جوڑیشنل انکوائری کا بھی مطالبہ سانہے نو مئی پر شہدہ کو خراج اقیدت پفا کی اقومت آج خصوصی تقریب منقض کرے گی مزرعظم شہباز شریف جناہ کنونشن سینٹر میں منقضہ تقریب میں شرکت کریں گے آلہ آسکری قیادت کی شرکت کا بھی امکان کراچی میں محکمہ اطلاع سن کے ذرہ تمام پیغام آمن کانفرنس شہدہ کو شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کیا گیا سیاسی، سماجی، شعب شخصیات نے آمن اور شہدہ سے یکشہتی کا پیغام دیا سماجی کارکن رمضان شریفہ نے کہا شرم کی بات ہے نو مئی کو ملک بھر میں فساد برپا کیا گیا پوری دنیا نے جب لوگ پوچھتے ہیں نو مئی کو کیا ہوا تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے حکومت حسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ام کی بات کرتے ہیں ایک شخص نے نفرت بڑھائیں اور قوم کو تقسیم کیا اس شخص کو سب سے حصہ تھا اپنی پرواہ تھی نو مئی ایک دن کی بات نہیں وہ شخص کئی سال سے ایک ہی بات کر رہا تھا وزرعالہ سن مراد علی شاہ کا کراچی میں امن کانفرنس سے خطاب کہا کئی سال پہلے اس ملک کے وزرعظم کو شہید کیا گیا اس سال عدالتوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے فیصلہ خلط دیا شہید بینے صرف خوٹوں نے کہا تھا جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے چند شر پسندوں نے ملک کو عدم استحقام کا شکار بنایا ماضی میں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا مگر تشدد کو ترجیل نہیں دی گئی سن کے سینر وزیف شرچلی نام ایمر کا کراچی میں پیغام امن کانفرنس سے خطاب کہا ایک شخص کا مقصد اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا آئینی طور پر عدم اقتماعات کی تحریک اسمبلی میں پیش کی گئی تب اس شخص نے کہا میں ہر صورت اقتدار سے چمٹا رکھتا بی ٹی آئی نے ملک کو بھرانوں میں دھکیلا آرمی چیف کی تقرری متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کے بعد بانی بی ٹی آئی کے پاس معافی مانگنے کا آپشن موجود ہے وزیر دفاع خاج آسف کی وفاقی وزیر اطلاعات اتار تارر کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا نو مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کی انا اور عبرو پر حملہ تھا ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے دوزار تیرہ میں بھی ایک سازش ہوئی تھی جس کا حدب نماز شریف تھے اس وقت پہلی بار آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی وفاقی وزیر اطلاعات اتار تارر نے کہا کہ سیاسی اور ساتھی مفادات کے خاطر نو مئی کو وہ حرکت کی گئی جو کبھی دشمنوں نے بھی نہیں کی مشیر وزیراعظم رانہ سناولہ بولے جن لوگوں نے یہ مجربانہ عمل کیا انہیں اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی نو مئی پر مختلف شہروں میں ریلیاں پاک پوش کے حق میں نعرے شہدہ کو خیراج عقیدت پیش ملک بھر سے شہدہ کے لواحقین کے نو مئی واقعات کی مزمت کے پیغامات ویڈیو پاکستان میں نو مئی کے شرپسندے کے خلاف مزمتی تقریب طلبہ طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت شمع ایڈاوشن کر کے شہدہ کے ورسات سے اظہار یک جہتی جہاز شوک میاں والی میں پاک کوج کے ساتھ اظہار یک جہتی ریلی نکالی گئی پیس لباب نے مرکزی بیندل مزاہب ام کمیتی نے ریلی نکال کر شہدہ پاکستان کو سلام پیش کیا حاصل پر تندو آلہ یار میں بھی ریلیاں پوٹا باس میں ریلی کے دوران سادحان نو مئی کے سمندانوں کو سزا دینے کا مطالبہ چیرمن علماء کانسلر حافظ داہر ایشرفی کا نو مئی کے سازش کرنے والوں کو بینقاب کرنے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا چاہتے ہیں گناہکاروں کو سزا اور بے گناہوں کو رہا کیا جائے ماضی میں سیاستدانوں کی گرفتاری پر کبھی نو مئی جیسی ہنگام آرائی نہیں دیکھی شرپسندوں کے خلاف بازے ثبوتوں کے باوجود مقدمات کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا عددیہ سے گزارش ہے کہ نو مئی کے مقدمات کا فیصلہ جلد کیا جائے وزیراعظم نے پیکا ایکٹ دو ہزار سولہ میں ترمین کی منصوری دے دی مجابیزہ پیکا ایکٹ دو ہزار چوبیس کے تہر ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی منصوری بھی دے دی گئی پیکا کابینہ کی منصوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا پیکا کانون ترمیمی بل کے تہر ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن آثورٹی بنانے کا بھی فیصلہ آثورٹی دیجیٹل حقوق سے متعلق معاملات پر حکومت کو موشاورت دیکھی آثورٹی سوشل میڈیا پر کانون کی خلاف ورسوں کی تحقیقات کرے گی بلوچستان میں امن دشمن باز نہ آئے گوادر میں نامعلوم افراد نے رہائشی کوارٹر میں سوئے افراد پرگولیاں برسا دیں یہ ساتھ افراد جان کی بازی ہار گئے ایک زخمی تمام افراد کا تعلق پنجاب کے صلح خانوال سے تھا سربندر میں حجام کا کام کرتے تھے اور وزیر داخلہ موسم نقوی کی گوادر واقعی کے مضممت کہا معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں پاکستان نے دیشتگردوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ترجمان امریکی محکمہ خالشاہ میٹری میلر کی پریس کانفرنس کہا جانے نقصان پر افسوس ہیں وہ تاثرین کے ساتھ تازیت کرتے ہیں دیشتگردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ کسی بھی مسئلے کو دور کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے ترجمان دفتر خالشاہ ممتاز زہرہ بلوش نے بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستان میں تمام قیدیوں کی حفاظت سے متعلق امریکی محکمہ خالشاہ کی اظہار تشبیش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کا مسئلہ پاکستان کا درونی مسئلہ ہے ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں پاکستان میں عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے میں آزاد ہے پاکستان جب غوری ملک ہے کوئی بات شاہت نہیں کیا عوام کا پیسہ آئین اور قانون کے برخلاف خرش کیا جا سکتا ہے غریب عوام نے آخر حکومتوں کا بگاڑا کیا ہے آخر کب پاکستان کو درست سمیت میں چلائیں گے عراقین سمیلی نے لینڈ ٹروسر لینی ہو تو فوری پیسے نکل آتے ہیں شیف جسٹس کے ریمار سپریم کورٹ نے ترقیاتی منصوروں پر سیاستانوں کی تختیاں لگانے پر ایک بار پھر پابندی آئی کر دی وفاقیوں صوبائی حکومتوں کو سپریم کورٹ کے دو ہزار اکیس کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایات کیپی حکومت سے ترقیاتی فنڈز آئین اور قانون کے مطابق خرش کرنے پر ریپورٹ تل لہور میں وکلا کے احتجاج کا مقدمہ درج مقدمہ انسپیکٹر جابید کی مدعیت میں تھانا پرانی انارکلی میں درج کیا گیا کارے سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور تشدد کی دفاع شامل سیشن عدالتوں کی منتقلی اور پولیس تشدد کے خراب پاکستان بار کانسل کی آج ملک گیر حرطال لہور کراچی اسلامباد سمیت کئی شہروں میں عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا کئی شہروں میں ویلیاں بھی نکالی گئیں ملک بھر میں قیامت خیز گرمی سورج کہہ دھانے لگا پنجاب کے میدانی علاقوں میں لوٹ چلنے سے درجہ حرط میں اچانک اضافہ افلوجستان سندھ کے بیشن علاقے میں بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں پی ڈی ایم میں نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران درجہ حرط سے مزید اضافہ کا خرچہ ظاہر کر دیا میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا لڑ جاری کراچی میں بھی شدید گرمی کی لہر پارہ پینتیس دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ملک میں حج آپریشن کا آغاز آزمین حج کو لے کر پہلی دو پروازیں کراچی سے مدینہ منورہ پہنچ گئیں ایک سو سی آزمین مقدس فریصے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے لاہور ایفورڈ کے لاؤنج میں آنکھ لٹنے کے باعث حج پرواز تاخیر سے رمانہ ہوئی موسیقی